آپ سوچتے ہوں گے کہ دوریمون فیچر سے نبیتہ کی ہیلپ کرنے آیا تھا لیکن اصل میں وہ کسی دوسرے ہی کام سے آیا تھا کیسے بین کی قزن گوین پہلے بین کی قزن ہونے بھی نہیں والی تھی بلکہ یہ تو اس کی کلاس میٹ ہونے والی تھی اور سمسن کے سارے کریکٹرز آخر ییلو کیوں ہیں تو انمی کے کچھ ایسے سیکرٹس اور انڈرسنگ فیکٹ جانے کے لیے بڑھنے رہنا آپ ویڈیو کے انڈ تک میں اس ویڈیو پہ ایم کرتا ہوں ایک لائک کا آپ کے ایک لائک کا دیکھتے ہیں آپ لوگ کر پاتے ہو یا نہیں نمبر ون دوریمون یہ تو ہم سب کا فیوریٹ چائلڈ ہڈ کارٹون ہے اور اس کے کئی سارے سیکرٹس بھی ہیں جیسا کہ سب سے پہلے ہمیں لگتا ہے کہ دوریمون نوبیتہ کی مدد کرنے کے لیے 21 سدی میں آیا تھا اور یہ بات سچ بھی ہے لیکن اسی کے ساتھ دوریمون خود کی مدد کرنے بھی آیا تھا ایک ڈیٹیکٹیو ہے اس لئے اسے فیکٹری سے نکال دیا گیا تھا اور اس لئے وہ ٹائم میں پیچھے چلا گیا ورنہ تو ہر کوئی ٹائم میں پیچھے جا کر اپنے انسسٹ کو روبرٹ دے ہی دیتا اور شیواسی یہ اس لئے بھی کر پیا کیونکہ روبرٹ بنانے کی جو فیکٹری ہے وہ خود نوبیتہ کی ہے کئی لوگ مانتے ہیں کہ آگے چل کر نوبیتہ ایک روبرٹ ایک انجینئر بنتا ہے اور شاید ایک امپنی اسی کی ہے اس کے علاوہ فیکٹری میں باقی سارے روبرٹ تو ییلو کے ہوتے ہیں تو پھر ڈوریمون بلو کیوں ہیں کیونکہ جب ایک بار ماؤس ڈوریمون کا کان کار لیتا ہے تو ڈاکٹر اس کے کان کو ہی نکال لیتے ہیں اور اس سر پرائس سے جب وہ خود کو آئینے میں دیکھتا ہے تو وہ بلو کلر کا ہو جاتا ہے شاک کی وجہ سے ویسے کیا آپ کو پتہ ہے کہ نوبیتہ جیان اور سنیو فیچر میں کیا بنتے ہیں نوبیتہ تو روبرٹ ایک انجینئر بنتے ہیں اور جیان جو ہے وہ ایک بزنس مین بنتے ہیں اور سنیو جو ہے وہ اپنی ایک کار منفیکچرن کمپنی کھولتے ہیں اور آخر میں نوبیتہ کی شادی کیسے ہوتی ہے ویسے اوریجنل ٹائم لائن میں تو جیک کو سے شادی ہوتی ہے پر ڈوریمون اس کی مدد کر کے ٹائم لائن ہی بدل دیتے ہیں اور شیزوکا سے اس کی شادی کرواتے ہیں اور ہاں ان کا گرینڈزن شیواسی ہوتے ہیں نمبر ٹو سپانچ بوپ بھائی سپانچ بوپ کی سب سے بڑی مسٹری یہ ہے کہ کریبی پیٹی کیسے بنتی ہے اور اس کا سیکرٹ فارمولا کیا ہے اور شو میں تو ہمیں کبھی نہیں بتایا گیا لیکن انٹرنیٹ پر لوگ شاند تھوڑی بیٹھنے والے ہیں انہوں نے کئی ساری ریسارچ کر کے پورے کریبی پیٹی کا ریسیپی ڈھون لیا اور جب اس کے سپیشل فارمولا کی بات آئی تو کئی لوگ مند ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ تو کریب نے جان بوجھ کر بنایا تھا تاکہ پلینٹین اپنے ریسارچ کرن پر دھیان نہ دے اور اس سیکرٹ فارمولا کو چرانے میں ہی بیزی رہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایکچول میں کینگ نیپٹین کا ایک پوسی ڈون پاورڈر ہے جو کہ ایک بار شو میں دکھایا گیا تھا اور ساتھ میں زیادہ تر لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ جو ایکچول سیکرٹ فارمولا ہے وہ ہے پلینٹین ہاں آپ نے صحیح سنا ویسے تو اوشن میں بہت زیادہ پلینٹین ہوتے ہیں اور اس لئے مسٹر کریب اس چیز کو پلینٹین سے چھپا کر رکھتے ہیں نمبر تری بینٹین بینٹین ہم سب کا ہیرو ہے اور اس کے بھی کئی سارے سیکرٹس اور ہیڈن فیکٹس ہیں جیسا کہ ویل گیٹس جو ہے اسے ٹین ورلڈ جیتنے میں پانچ سال لگے تھے ویل گیٹس ہمیں کلاسک بینٹین کے اینڈ میں دیکھتا ہے اور اس کے بعد جب وہ نیکس سیزن میں دیکھتا ہے تب قریباً پانچ سال گزر جاتے ہیں اور ان پانچ سال میں بینٹین اپنی واج کو نہیں پہنتا اور جب اس کے بعد ویل گیٹس واپس آتا ہے ورلڈز کو کانکر کر کے تب وہ پھر سے واج کو پہن لیتا ہے اب بات کرتے ہیں بینٹ کی کزن گوینٹ کے بارے میں جو کہ پہلے اس کی کزن ہونے بھی نہیں والی تھی بلکہ یہ اس کی کلاس میٹ ہونے والی تھی اوریجنال سٹوری لینڈ کے حساب سے تو گوینٹ روڈ ریپ پر بھی نہیں آنے والی تھی بلکہ وہ فیوچر کی اپیسوڈ میں آنے والی تھی پھر ان ساری چیزوں کو چینج کر کے اسے بینٹ کی کزن بنایا گیا اور پھر گرینٹ پا نے اسے فوس کر کے اپنے سارے روڈ رپ پر آنے کو کہا ویسے بینٹ کی کول کار تو ہم سب کو یاد ہوگی جو کہ کتنی بھی ڈسٹرکشن ہونے کے بعد بھی صحیح سلامت رہتی تھی اس کا ریزن یہی ہے کہ اس کا جو انجن ہے اس کے فور آرمز کی سپیشی نے بنایا تھا جو کہ پورے یونیورس میں سب سے اچھا انجن بناتا ہے اور یہاں تک کہ واج کے کریٹر گریو مینگنر سے بھی اچھا اور اسی وجہ سے کار کتنی بھی ڈیمیج ہو جائے اس کا انجن صحیح سلامت رہتا ہے اور اسی وجہ سے یہ آسانی سے فکس بھی ہو جاتی ہے نمبر فور شنچن شنچن کارٹون کی ایک میسٹری ہے کہ اس میں جو بو کا کریکٹر ہے اس کے پینٹس کو کبھی بھی نہیں دکھایا گیا ویسے آپ نے یہ فوٹو پہلے بھی دیکھی ہوگی لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فوٹو کوئی اوریجنل نہیں ہے بلکہ یہ ایک فین میڈ فوٹو ہے اور اسی لئے کئی لوگوں کا لگتا ہے کہ شاید اس کے پینٹس مر گئے ہیں پر ایسا نہیں ہے کہ شنچن کی وائلڈ میں ایکزز کرتے ہیں اور مانگا میں اس میں بو کی ممی کو دکھایا بھی گیا تھا پر اینیوے میں نہیں دکھایا گیا کیونکہ انہیں دکھانے کا کوئی ریزن ہی نہیں ہے کیونکہ جتنا زیادہ کریکٹرز دکھائیں گے اتنا زیادہ کریکٹرز میچ کرنا مشکل ہو جائے گا اور شاید یہی ریزن ہے کہ بہت لوگوں کو بھی نہیں دکھایا گیا دراصل مانگا میں یہ بہت ہی فیموس سائنٹسٹ ہوتے ہیں اور یہ ٹائم مشین جیسے چیزیں بھی بناتے تھے پر انہیں اینیوے میں ایڈ نہیں کیا گیا کیونکہ یہ تھوڑا بہت ڈوریمون کی طرح لگتا اور لاسلی شاید اس چیز کو بھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا لیکن شنچین کا چہرہ کبھی بھی سامنے سے ہستا ہوا نہیں دکھایا گیا ہمیشہ سائیڈ سے ہی دکھایا جاتا ہے اور اگر فرانٹ میں دکھایا بھی گیا ہے تو وہ کسی نہ کسی چیز سے ڈھاک دیا جاتا ہے شاید بس ایک آد بار دکھایا گیا تھا اس وٹو میں جو کہ لوگوں کو کافی زیادہ کریپی لگا تھا نمبر 5 سیمسن یہ کارٹون فیچر پر ڈیک کرتا ہے اور اس لیے کارٹون کافی پاپولر بھی ہے بٹ اس سے ریلیٹر کئی سارے ایسے سیکریٹس اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو نہیں پتا جیسے اس میں ٹرائ اور لینڈن نام کے دو کریکٹرز تھے جو کہ کافی زیادہ پاپولر تھے اور لوگوں کو انہیں دیکھنے میں کافی زیادہ مزہ بھی آتا تھا لیکن یہ دونوں اچانک سے غیب ہو گئے اور کبھی واپس ہی نہیں دیکھیں اور اس کا ریزن یہ تھا کہ ان کریکٹرز کا جو وائس ڈپ کرتا تھا اس کو ایکچول میں مارڈر ہو گیا تھا اور وہ مارڈر بھی اس کی پتنی نہیں کیا تھا اور اس کے بعد اس نے خود کی بھی جان لے لی تھی اور بلکل ان دونوں کی طرح کرسٹن نام کا بھی ایک کریکٹر تھا جو کہ سیم ٹو سن ہومر کی طرح دکھتا تھا اور اس کو نکالنے کا ریزن بھی یہی تھا کہ پہلے کے جو رائٹرز تھے وہ ان دونوں کو سیم ہی بنانے والے تھے یعنی کہ یہ اس کا آوٹر ایگو تھا ویسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہومر اور لیسا کا ایکچول میں ایک ایمیل بھی ہے جو کہ آپ کو ان کے ویکی پیڈیا پیس سے آرام سے مل جائے گا اور پہلے اگر آپ ان پر ایمیل کرتے تھے تو آپ کو اس کا ریپلائے بھی ملتا تھا بٹ ابھی کے ٹائم پر اس پر ایمیل نہ کرنا ہی بہتر ہے کیونکہ ان ایمیلز کو حیک کر لیا گیا تھا اور اب حیکرز اسے یوز کرتے ہیں اپنے بینی فیٹس کے لئے ویسے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کے سارے کریکٹرز آخر ییلو کی ہیں دراصل اس کی میکرز کو ایک اینیمیٹر نے ایک آرٹ دکھائی تھی جس میں سب برائٹ ییلو کلر کے تھے اور یہ آرٹ اس شو کے میکر کو کافی زیادہ اچھا لگا تھا بس اس کے بعد انہوں نے سمسن کے سارے کریکٹرز کا کلر بھی ییلو کر دیا تھا سو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ میں واپس تب تک کے لئے گوڈ بے